کے بعد روزے داروں نے گروہر کو حضرت علی مبارک خان شہید کی مزار پر پہنچ پورے عبادت کے ساتھ امن و امان کی دعا مانگے ہزاروں کی سنکھیا میں موجود روزے داروں نے امام کے ساتھ عید کی نماز کو پورے صدقے سے ادا کیا ساف ستھرے کپڑے پہن کر مسجدوں اور عیدگاہوں پر پہنچ کر نمازیوں نے ملک کی ترقی سواسلاب سہید ان کی دعا کی اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارک بات دی موسیقی 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 اللہ 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 موسیقی 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 کینہ کا پر دشمنی ختم کرنے کا دن ہے پس یہ کہ ایک مہینہ عبادت کی ہے اللہ کی سارے لوگ مل جل کے اور آج قیدین جیسے کوئی مزدوری کرتا ہے پھر اسے انعام ملتا ہے غریبوں کو یتیموں کو مشکینوں کو سب کو برابر خوشی دی جاتی ہے سب کے کمی کو پوری کی جاتی ہے کپڑا دیا جاتا ہے پیزہ دیا جاتا ہے ان کے تمام ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں اس مہینے میں اور آج کا دن ہے سب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے یہ بلکل دعا تو ہم لوگ ہمیشہ مانتے ہیں اور آج خاص دن ہے تو اس میں ملک کے لیے اور شانتی کے لیے امن کے لیے دعا کی جاتی ہے اپنی ملک کی ترقی کے لیے لوگوں کے لیے مریضوں کے لیے سب کے لیے دعا کی جاتی ہے عید کی نماز الحمدللہ تیس رجعہ رہنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور ہم لوگوں نے الحمدللہ بڑے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ عید کی نماز ادا کیا اور دعا کیا اپنے رب سے کی پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے صوبے کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما بھائی چارگی عطا فرما ہندو مسلم اقتہ قائم رہے اور دعائے مانگیں گئی کہ ہمارا ملک اس بلندی پہ جائے کہ پوری دنیا اسے یاد رکھے کہ ملک ہندوستان ایک وہ گہوارہ ہے وہ گلدستہ جہاں تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں آج جہاں ہم عید کی نماز پڑھ لیتے تو وہی ہمارے ہندو بھائی ہماری سرکشا کے لیے کھڑے تھے ہمارا جلہ پرشاسن بھی بہت مستعد تھا ہم آپ کے مادہم سے پورے اہل وطن کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں کیا سندیز چاہے گے سماج میں ایکتہ کا سندیز پیش کرنا چاہیں گے اور یہ تصویر دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے مسلمان میں اسی طرح سے اکتہ بنیری جس طرح سے ہندو